موسیقی نمشکار میں ہوں ویویک لوہ آدھار اور ادھکار یہ وہ دو چیزیں جن پر آج کل پوری بحث ہو رہی ہے آپ کو روز ایسے میس آتے ہوں گے کہ موبائل نمبر آدھار سے لنک کرا لیجی یا پھر بینک خاتہ لنک کرا لیجی لیکن اس کے ساتھ کئی لوگوں کے دماغ میں ایک سوال بھی آ رہا ہے کہ کیا میرا آدھار نمبر سرکشت ہے کیونکہ کئی بار موبائل کمپنیا آدھار لنک کرتے سمیں آپ کا تھمب امپریشن بھی لے رہی حالانکہ ٹیلیکوم کمپنیوں کا کہنا ہے کہ تھمب امپریشن سے آپ کی پریویسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہم بھی آپ کو کسی طرح سے ڈرانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم اس پوری بحث کو نئے نظریے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آدھار کو لے کر جو کنفیوزن ہے وہ دور ہو اور آدھار کے فائدے نقصان پر کھلے مند سے بات ہو آج ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ یونیک آئیڈنٹیفیکیشن آتھارٹی آف انڈیا کے سی او اور ٹی آر اے آئی کے چیئرمن آر ایس شرما بھی ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے ایک گھنٹے میں آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے کیا آپ آدھار کو لے کر کنفیوز ہیں کیا آپ آدھار کی خبروں سے پریشان ہیں آدھار کو لے کر آپ کو کیا کرنا ہے بہت سارا کنفیوزن ہے کیونکہ آپ بھی ہر جگہ لنک کرنا ہے آپ بولتے ہیں موبائل میں لنک کرو نمبر سے لنک کرو اکاؤن میں لنک کرو تو آپ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہر جگہ لنک کرنا ضروری کیوں ہے جو انپر لوگ ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو اس سے دکھتے بھی آ رہی ہیں کنفیوزن نہیں پیدا ہو رہا ہے یہ بات سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہر چیز کو لنک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا پریویسی تو ضرور خطرے میں پڑھ ڈیئے تھوڑا سا بھی آدھار کا information leak ہو گیا تو بہت سارے لوگ انڈیا کے پورا population کا vital information بہت important banking information address ہو جو بھی ہو پورا کی پورا leak ہو جائے گا مجھے بلکل لگتا ہے کہ اس سے نقشان ہو سکتا ہے سرکار کو چاہیے کہ سب کی پریویسی جو ہے وہ دوسرے کو جانکاری اس کی نہیں ملے جہاں سے ادھار ہمارا بنا رہا ہے وہ پانچسما سرکر میں ایک سرکر میں بیچ رہا ہے ہمارا یہ data protection laws انڈیا وہ اتنے stringent نہیں ہے کہ ہمارا جو سارا data collect کر رہی ہے government it is not being protected اس طریقے سے ہمارا جو ڈاٹا لیا جا رہا ہے ہماری مرضی سے بھی نہیں لیا جا رہا کیونکہ ہم پہ وہ تھوپا جا رہا ہے تو کس حساب سے اس کا دھیان رکھا جائے گا سرکار کیسے اس کا دھیان رکھے گی تو ان سب چیزوں کی جانکاری common public کے ساتھ شیئر کی جانے سے کوئی خطرہ نہیں ہے سرکار نے جب بنایا تو اس کو لے کے اس کے سورکشہ کے کرنگ بھی بنایا ہے آدھار کارٹ کو لے کر کوئی confusion نہیں ہے بھارت سرکار کا decision آدھار کارٹ کو لے کر بہت صحیح نیڑنا ہے اور بہت اچھا نیڑنا ہے جو سرکار نے لیا ہے نہیں ہمیں کسی بھی 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 confusion نہیں ہے آدھار کو لے کر ایک کے بعد ایک خبریں آ رہی ایک خبر آدھار کو ویبھن یوجناو سے لنگ کرانے کی تو دوسری طرح کی خبریں جڑی ہیں آدھار کی privacy ایسے میں ڈین اے منی میں آج ہم اس confusion کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر آپ کو کیا کرنا ہے ساتھ ہی آدھار کی privacy کو لے کر جو مددہ اٹھ رہا ہے اس میں کتنی سچائی اس کا وشلیشن بھی کریں گے کیونکہ آدھار لنگ کرنے کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے ویسے ہی سپریم کورٹ بھی اس ماملے کی سنوائی کر رہا ہے آدھار اپنے طریقے سے ایک انوکھی یوجنا ہے لیکن اس یوجنا پر شروعات سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایک پکش وہ ہے جو اسے انیوارے بنانے سے جڑا ہے دوسرا پکش ہے اس کا ویروت کر رہے لوگوں کو لے کر سب سے پہلے ہم سرکار کا پکش سمجھتے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ آدھار کی وجہ سے وہ ناگریکوں کو بہتر طریقے سے ساماجک یوجناوں کا فائدہ پہنچا پائے گی اور اس سے ویبن یوجناوں میں دی جا رہی سبسیڈی کے لوپولز ختم ہوں گے لیکن آدھار کے ویروتیوں کا کہنا ہے کہ آدھار کی انوارتہ سے ناگریکوں کے ادھکاروں کا ہنن ہوگا اور یہی اس کا دوسرا پکش ہے آدھار کا ویروت کر رہے یاچی کا کرتا مانتے ہیں کہ آدھار کو انواری کرنا ناگریکوں کے ادھکاروں کا ہنن ہے اس کے ذریعے ناگریکوں کے سمویدھان کو سرکار کے سمویدھان میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے کارن بھارتیے سمویدھان جنتہ کا سمویدھان نہ رہ کر سرکار کا سمویدھان رہ جائے گا آدھار کے لیے لوگوں کا بائیومیٹرک ڈیٹا لینا غلط اس سے پہلے کہ ہم بھی آدھار سے جڑے مددوں کا وشلیشن اور گہرائی میں جا کر کریں آپ کے لیے کچھ باتوں کا جاننا بہت آوشک ہے آدھار پر سپریم کورٹ پچھلے پانچ سالوں سے سنوائی کر رہا ہے اور تب سے اب تک یعنی سال دوہزار بارہ میں بیس سے پچیس کروڑ لوگوں نے آدھار کا ریجسٹریشن کرایا تھا اس کی سنخیہ اب 119 کروڑ تک پہنچ چکی ہے یہ کیس اس لیے لیا گیا کیونکہ کینڈر سرکار نے لوگوں کی نجیتہ کی مولک ادھیکار پر سوال اٹھائے تھے مولک ادھیکار پر فیصلہ آنے کے بعد چیف جسٹس دیپک مشرا نے پانچ سرسی سمویدھانک پیٹ کا گھڑھن کیا تاکہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کانون سمیت آدھار کارکرم کا کوئی بھی جائے گی کیونکہ یہ کسی ویکتی کے بارے میں ویابک پروفائل کی جانکاری دیتا ہے جیسے کسی ویکتی کا خرچ سمپتی اور انعاکڑ آدھار کی انیواریتہ کے باد اس کی پرائیویسی کو لے کر تمام سوال اٹھے ہیں آلوچکو کا کہنا ہے کہ اگر کسی غیر سرکاری ایجنسی یا سنسہ نے ڈیٹا لیگ کر دیا تو کیا ہوگا علنکہ آدھار کو بنانے والی سنسہ UIDAI نے تمام آروپوں کو خارج کر دیا ہے ویسے سپریم کورٹ میں آدھار کی انیوارتہ پر سنوائی جاری ہے لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ نئی نئی چیزیں آنے کے بعد سے لوگوں میں کنفیوزن بنا ہوا ہے ویسے آدھار کو سرکشت بنانے کے لیے آدھار جاری کرنے والی سنسہ یونیک identification authority of india نے لوگوں کو virtual id بنانے کا وکل دیا ہے UIDAI کا کہنا ہے کہ اب ہر آدھار card کے لیے نئی virtual id بنائے جا سکتی ہے اور اس کا استعمال third party کو کسی بھی طرح کی verification یا KYC process کے لیے کیا جا سکے گا نئی virtual id generate کرنے میں ماتر 10 second کا سمیں لگے گا اور اسے UIDAI کی official website یا phone پر M آدھار app کے جنرے جا سکے گا virtual id سے صرف نام پتہ اور ویکتی کی photo کو exes کیا جا سکے گا اگر کوئی بھی ویکتی virtual id generate کرتا ہے تو پرانی والی id اپنے آپ expire ہو جائے گی حالانکہ virtual id کی یہ سوویدہ 1 مارچ 2018 سے شروع ہو جائے گی اس طرح آدھار نے دوسری سہولیت ان کے لیے دی ہے جنہ کسی KYC پروسس کے دوران fingerprint کام نہ کرنے کی شکایت آتی ہے اس سوویدہ کو 1 جولائی 2018 سے شروع کر دیا جائے گا اس طرح سے ان لوگوں کو بائیومیٹرک ڈیٹیل دینے میں آسانی ہوگی جن کی fingerprint خراب ہو چکی ہے یا جو ادھک کام یا زیادہ عمر ہونے کے قرن پر مانی کر نہیں کر پاتے dna money میں اب تک ہم نے وہ updates آپ کو دیئے جو پچھلے دنوں آدھار کو لے کر ہوئے ہیں لیکن اب بھی آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کی آدھار کارڈ کو سرکچت مانا جائے یا نہیں یا پھر آپ سوال ہے تو اس کا جواب آج ہمارے ایش میں ضرور ملے گا اور جیسے ہم نے آپ سے کہا آج ہم آدھار پر آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سارے سوال اسی سنسطہ سے پوچھے جائیں جو آدھار کارڈ جاری کرتی اس لیے ہم نے بات کی دی یونی ایڈنٹیفیکیشن آتھارٹی آف انڈیا کے سی او ڈاکٹر اجے بھوشن پانڈے سی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہوں گی ورچول آئی دی فیشل آتھینٹیفیکیشن جب یو آئی ڈی آئی ان سب چیزوں کی شروعات کر رہا ہے تو کیا کوئی بھی یوزر اب یہ مان لے کہ میرا ڈی سرکشت ہے دیکھئے یہ فیش آتھینٹیفیکیشن اور ورچول آئی ڈی اس کو ہمیں سرکشہ کے بجائے ایک نجتہ پرائیویسی اور کنوینینس کے پوائنٹ آئی دیکھنا زیادہ اوچیت ہوگا اب جیسے ہم نے فیش آتھینٹیفیکیشن کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ دیش میں کریم ہم لوگوں نے 119 کروڑ لوگوں کو آدھار دی دیا ہے آدھار آج کے دن میں سب سے زیادہ ایک ٹرسٹیڈ آئی آئی دینٹیٹی ہو گیا ہے اگر کسی سے کسی کو نوکری دینا چاہیں اگر آپ تو اگر اس سے اگر آئی دینٹیٹی ڈاکومنٹ مانگیں گے تو کون سا آئی آئی دینٹیٹی ڈاکومنٹ مانگیں گے تو نیچرل اب لوگ آدھار کو ہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ لوگ کو معلوم ہے کہ ایک آدھار ہی ایک ایسا دینٹی اپنے آج دیش میں ہے جس پہ سب سے زیادہ confidence اور لوگ کے trust ہے کیونکہ لوگ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے بھی کہ ایک بیقی کو ایک سے زیادہ آدھار نمبر ملنا بڑا مسکل ہے اسی طریقے سے اس کو fake duplicate کرنا بھی بڑا مسکل ہے کیونکہ بائیومی خاص کر کے جو بڑے بجورگ ہیں یا جو لوگ مینول لیبر میں کام کرتے ہیں اس میں سبھی کو نہیں لیکن کچھ لوگ کو یہ دکھت ہو جائے کرتی تھی کیونکہ فنگر پرنٹ کے نیسان تھوڑے کمجور ہو جاتے تھے تو اس پرابلم کو ایڈرس کرنے کے لیے ہم نے ایک نئی ہمارے ڈیٹا بیس میں ہی آدھار انولمنٹ کے سمی میں لیا ہی ہے تو اس سمی میں اس کا فنگر پرنٹ اور فوٹو اور آدھار نمبر لے کر کے اس کو میچنگ کر کے اس کی ہم identity صدق کرنے میں مدد کر دکٹر پاندے فیش فیس آثنٹیفیکیشن ریکنیشن یہ خاص طور پر ریکنیشن ہے کیونکہ authenticity تو اسی بات کو لے کر ہے کہ آدمی بیٹیفیکیشن کریں گے مطلب کی اس آدمی کا فیس اور اوٹھا اور اس کا آدھار نمبر جب میرے پاس آئے گا تو ہم yes and no بتا دیں گے ہم اتنا بتا دیں گے لیکن ایسا ہم نے کہیں پر سنا کہ یہ کچھ لوگ کمیٹی بنی ہے اس پر ایک بیچار کیا جا رہا ہے کہ کچھ الگ طرح کے کانون کی ضرورت ہے کی نہیں ہے ہم لوگ نے آدھار میں بھی یہ دیکھا کہ بہت لوگ کو یہ concern کچھ لوگ کو رہتا ہے کہ میرا آدھار نمبر مجھے اپنے bank میں جا کر کے اپنا bank account verify کر نمبر verify کر نمبر اسی طریقے سے کہ دوسری جگہ بھی چونکہ آدھار ایک trusted identity بن گیا ہے تو سب لوگ زیادہ جگہ پر آدھار card مانگ سرکار سے باہر بھی اس کو مہتو دینے لگے ہیں کچھ لوگ کو ڈر دنگ لگ کی اگر میرا آدھار نمبر اگر بہت جگہ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سب ڈیٹا ویس کو لنگ کر کے ایک کچھ پروفائل اگر کر دیں حالان کی اس طرح کا پروفائل کرنا آدھار کے کانون میں بلکل اس کو ورجیت کیا گیا ہے یاد اس طرح سے کوئی ڈیٹا کوئی لنگ کرنے کی کوش کرتا ہے تو اس کے لئے بڑا سجا کا پروفدان بھی ہے اور کسی کسی کیس میں تو تین سال تک جیل بھی ہوسکتا ہے لیکن پھر بھی اگر کس لوگ کو اگر یہ مل الگ کہ اس کو اور ہمیں سدھرٹ کرنا چاہیے تو ہم نے ایک ورچول آئیڈ دی لیا اب اس ورچول آئیڈ دی جہاں پر بھی آدھار مانگا جا گا اب آپ کے پاس چوائس ہے اب آدھار نمبر دیں یا ورچول آئیڈ دیں اور ورچول آئیڈ آپ بار بار بدل سکتے ہیں یعنی کہ میں اگر ہر دس منٹ میں ہر ایک گھنٹے میں الگ الگ سر ورچول آئیڈ دی دی چاہوں تو کیا میں وہ کر سکتی بلکل کر سکتی ہیں سر ایک اور چیز یہ بتائی کہ virtual آئیڈ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کی اب میرا پورا data سرکشت ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہیں اور بہت سارے میڈیا ریپور بھی اسے لے کر آئی تھی کی آپ کا ڈیٹا اور آگے بھی سرکشت رہے یہ نیجیتا کا سوال ہے ہر آدمی کے privacy کی اپنی سیما تیع کرتا ہے ہر آدمی کو ایک سوطنتر رہتی ہے کہ وہ اپنی نیجیتا کی سیما تیع کرے کس حد تک اپنا private information share کر سکتا ہے میں ایک example دیتا ہوں کہ جیسے میں چاہوں تو میں سبھی کو دیتا ہوں کچھ لوگ اپنا موبائل نمبر بڑے خاص رکھے لوگوں کو دیں گے کچھ لوگ اپنا موبائل نمبر دینا ہی نہیں دینا چاہتے تھے تو ان لوگ کو ان کی نیجیتا میں کوئی بادہ نہ آئے اس کے لیے ہم نے یہ virtual ID کی صوبیتہ دی ہے لیکن یہ کہنا کہ virtual ID جب نہیں تھا اس سمجھ data بہت ہی ان سیکیور تھا ایسا بھی سمجھ نہیں ہے so UIDAI کا جو پورا software ہے جو پورا سسٹم ہے وہ اتنا فول پروف اور اتنا سیکیور ہے کہ آم آدمی کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے سسٹم کو hack نہیں کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں ہمیسا کہتا رہا ہوں کہ UIDAI کا سسٹم سیکیور ہے اور ابھی تک کوئی data breach پیشلے سات سال میں بات نہیں کہ سکتا ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم ہر سمبھو پریاض کرتے ہیں اور ہر دن ہم یہ پریاض کریں کہ لوگوں کا data وہ سرکشت رہے یہ تھے UIDI کے CEO Dr. Ajay Bhushan Pandey آئیے اب آپ کو سناتے ہیں کہ RS Sharma جو current ہے TRII کے Chairman اور جنہوں نے UIDA کی نیو بھی رکھی تھی اپنے previous role میں ان کا کہنا ہے ان سے بات کی ہماری Economic Affairs Editor مہک قصبے کر آدھا ہر بہت سارے پرشن ہیں بہت سارے question marks ہیں ہالی نے ریکھا کہ نیوز پیپر نے ایک story کی تھی جسے کہتے ہیں میسٹنگ operation چندگر میں جو ہوا تھا جس میں database آدھار کا 500 روپے میں خریدا جا سکا اس سے پہلے بھی کافی question mark ہیں میں آپ سے جان جان جاؤں گی کیا آدھار safe ہے دیکھیں ایسا ہے کہ پہلی بات میں چنتت ہوں اس بات سے اور مجھے تھوڑا concern ہے بات سے بہت سارے لوگ آدھار کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بستت تت تت روپ سے صحیح نہیں ہے ادھار کے طور پر جس data breach کی بات آپ نے کہی اور اس کے پہلے بھی کچھ خبریں نکلی تھیں کہ آدھار میں 13 million لوگوں کا data اوپر ویب سائٹ پہ چھاپا گیا اور آدھار نمبر ہے وہ breach ہو گیا بہت ساری چیز چھاپی گئے اس میں کوئی سک نہیں ہے کہ جب اگر کسی پر یوجنہ میں کوئی کھامی ہو تو نشیط روپ سے آلوچنہ ہو نہیں چاہیے لیکن ایک پرکار سے ایک کہنے تیم ادھار کے طور پر ہم لوگوں نے دو ہزار بارے میں ہی کیونکہ آدھار کی جو پتر تھے جیسا کہ آپ جانتی ہیں وہ انڈیا پوسٹ کے مادیم سے سارے لوگوں کو سپیڈ پوسٹ کے مادیم سے بھیجے گئے تو بہت ساری خبریں پہلے آتی تھی بہت سے چکھیاں آدھار کی بوروں میں بند کر کے نالیوں میں پھینک دی گئی تو ایسے بہت میجر کیسز تھے جن میں آدھار کا پتر لوگوں کے پاس نہیں پہنچا اور جب ان کے پاس نہیں پہنچا جب انہیں اپنا آدھار نمبر نہیں پتا ہے تو ظاہر ہے یا تو وہ پتہ لگانے کا پریاز کریں گے یا اور انرولمنٹ کرائیں گے تو جب انرولمنٹ کرائیں گے دوبارہ انرولمنٹ کرائیں گے تو ان کا reject ہو جائے گا کیونکہ اگر ان کا already generate ہو گیا ہے تو سسٹم کہے گا نہیں بھائی تو آدھار پات چکے ہیں تو ویسے استطیقی یہ ضروری تھا کہ لوگوں کو چاند سکے کہ ہم نے آدھار میں نامانکن کرایا ہے تو اس کا status کیا ہے اور اس status اگر لگ جائے کہ آدھار generate ہو گیا ہے تو باقی ساری جانکاریاں دے کر کے اپنے آدھار کا download آپ کر سکے چھتھی print کر سکے password protected ہے digitally signed ہے یہ سب کام ہو سکے اور آپ کو آشری ہوگا کہ پچھلے ورش چوالیس کروڑ آدھار داؤن load کیے گئے اس کے پہلے اٹھارے کروڑ داؤن load کیے گئے اب اسی چیز کو جو کھ اوپن لی آویلی ہے اسی چیز کو اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی کیونکہ سیڈنگ کرنی ہوتی ہے آدھار کی تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ ویریفائی کر سکے تو ویسی استطی میں کسی ویقتی نے اپنا کریدنسیل کسی کو بیچ دیا یا پانسو روپے میں جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں تو وہ ایک پرکار سے اور اس ویقتی کے پاس بھی وہی سویدھا ہو گئی جو سویدھا آدھار کے ڈاؤنلوڈ کی سویدھا نورمل میں سیلف سرویس موڈ میں آویلیبل ہے اور کومن سرویس سینٹرز کے پاس یا باقی لوگوں کے پاس سیوہ کے روپ میں آویلیبل ہے تو چیز آویلیبل ہو کر کہ اس کو سکینڈلائز کر دیا گیا کہ اب تو ایک دم بلکل سب آدھار ریٹا بریچ ہو گیا تو چنت اور concern اس بات کا ہے کہ یہ خبریں جو بے بنیاد ہیں ایک پرکار سے نورمل جو چیزیں ہیں ان کو سکینڈلائز کیا جاتا ہے یہ میرا یہ کیس نہیں ہے کہ data سیکیورٹی مہتپون نہیں ہے data سیکیورٹی مہتپون ہے ویسے ایسی پریوجنا کے بارے میں جو پریوجنا residents کا data رکھتی ہے نشیط روپ سے اسے انشور کرنا ہوگا کہ data پوری طرح سورک چھت رہے لیکن اس پرکار کی افواہ فیلانا یا یہ کہنا کہ data سورک چھت ہے اور breach ہو گیا کسی بنیاد ہوا ہے جو آدھار کے random numbers جو assign ہوتے ہیں ہر ایک person کو وہ data ویسے بھی اپلپ ہے اسے data breach نہیں کہا جا سکتا نہیں میرا کہنے کا مطلب جو چیز اپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے basic credentials دے کر آدھار کے status کا پتا لگا سکتے ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ بہت بڑا breach مان سکیں پہلی بات دوسری بات لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ آدھار number کوئی secret number ہے آدھار number کوئی secret number نہیں آدھار number random number سے کچھ بتا نگا سکتے آپ اور جو آدھار کے پاس demographic سوچ نگ وہ سوچ نگ کیا ہے آپ کا نام ہے آپ کا gender ہے آپ date of birth ہے اور آپ communication address ہے یہ کوئی بہت بڑی secret سوچ نہیں ہے تو basically جو sensitive data ہے آدھار کے پاس اور جس کے protection کی نشت روپ سے بہت سخت ضرورت ہے اور جو protected ہے password protected رہتا ہے encrypted رہتا ہے ویسا data biometric data ہے اور آج پچھلے سات ورشوں میں ایک بھی ادھار ایسا نہیں آیا ہے کہ biometric security architecture ہے security تو ایک ستت پرکڑیا ہے کیونکہ جو data hack کرنے والے ہیں breach کرنے والے وہ بھی نئی technology لاتے رہتے ہیں اور ان ساری technologies کا کارٹ بھی یہاں کے لوگوں کو کرنا ہوگا تو ویسی استطیقی یہاں پہ چپچا بیٹھنے والی بات نہیں ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اس پرکار کی جو بے بنیاد بات کہی جاتی ہیں کہ آدھار میں data breach ہو گیا یہ بالکل غلط ہے آج اگر میرے پاس کسی کا آدھار نمبر آتا ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں میرے جیم میں میرا آدھار کا چھتھی لکھی ہوئی ہے اس کو میں آپ کو photocopy کر دے دوں گا اور آپ بتائیے گا میرا کیا نقصان آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ نے کہا کہ motivated کہیں ایک campaign لگ رہا ہے آدھار کے against اس کیا بہت لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ بے پاس اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں لیکن جو دیکھنے سے لگتا ہے جو بلکل trivial چیزیں ہیں اب کسی نے کل ایک article لکھا کسی اخبار میں کہا کہ صاحب ussd ایک ایسا ussd سے banking کرنے کے لیے ایسا ایک اس میں ایسا flaw ہے breach ہے جس سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ آپ کا bank اکاؤنٹ کس bank میں ہے یہ ایک ایک بڑا article نکلا اب مجھے یہ بتائیے basically ussd کی banking ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس smart phone نہیں ہے اور ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ussd کا transactions میں بہت خامیاں تھی پہلی بات تو یہ تھی بہت اکاؤنٹ نمبر انٹر کروں گا بغیر بغیر تو balance پتہ لگانے میں اگر مان لی ایک بھی گلتی ہو گئی تو balance تو مجھے نہیں پتہ لگے گا اور ساتھ ساتھ ڈیڑھ روپیہ چارج لگ جائے گا میرے اوپر تو اس کو solve کرنے کے لیے ٹی آر اے آئی نے ڈیڑھ روپیہ سے اس کو پہلے آٹھ نہ کیا پچاس پیسہ کیا اور پچاس پیسے میں number of transactions بڑھایا ساتھ ہی ساتھ قریب ساتھ پرتش transactions fail کر رہے تھے کیونکہ ہر بار کوئی bank account number میں گلتی کر دے گا تو ایک ویوستہ یہ کی گئے بھائی اس کو بھی اتنا ہی friendly بنایا جائے جتنا friendly smart phone کے banking applications ہیں تو اسی پرکار سے ان کو integrate کرنے کا طریقہ یہ ہے جتنے بھی round trips ہیں ان round trips کو کم سے کم کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے feature phone میں ہی آپ کے bank کی information کہ کس bank میں اور آسان ہوتا جائے جیسے آپ نے کہا کہ یہ solution نکل کیا آج آگے چیزیں ہیں جو آسان ہوتی جائیں common man کے لیے دیکھیں آدھار دو کام کرتا ہے ایک کام تو آدھار یہ کرتا ہے کہ unique number ہے ہر ایک کے پاس تو یہ جتنے بھی databases ہیں جن میں duplicates ہیں کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کو یہ clean کر سکتا ہے کیونکہ unique جب number سے link آپ کر دیں گے تو مال لیجے میرا کسی database میں دو جگہ نام ہیں تو میں ایک ہی آدھار سے unique کر سکتا ہوں انلیس میرے پاس دو آدھار ہو وہ ہو تو جو لوگ اپنا database میں زیادہ بار نام کر لیتے ہیں اتنی بار subsidy پا جاتے ہیں یا کچھ لوگ جن کا استطعتوی نہیں ہے ان کے نام سے بھی subsidy چلی جاتی ہے تو ایسے چیزیں clean ہو جائیں گی پہلی بات میں اس کو enumerate کرنے کی استطعتی میں نہیں ہوں لیکن جتنے بھی اس پرکار کے کار اکان ہو گے دوسری بات یہ ہے کہ اسی پرکار سے جو بے نامی transactions ہوتے ہیں جو لوگ multiple چیزیں رکھتے ہیں accounts رکھتے ہیں جن میں کچھ نام کے ہیں تیکس evasion ہوتا ہے وہ ساری system بھی clean دوسری بات جو آدھار کرتا ہے جو authentication کی facility ہے آدھار میں کہ آپ جائیے اور جا کر کہ 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 اپنے آپ کو approve کر سکتے ہیں کہ آپ آپ ہیں تو مویسی مویل sim میں electronic KYC کر مویل sim لے سکتے ہیں bank account کھول سکتے ہیں تو یہ دوسرے کام کر سکتے ہیں تو X کے نام سے راشن dealer یہ نہیں کہ راشن لے لیا اس یہ non proxie ability ہے یہ enforce ہو سکتی ہے electronic KYC سے یا آپ آدھار based authentication سے تو یہ دو چیزیں جو property ہیں یہ platform کا کتنا آپ استعمال کرنا چاہتے وہ کر سکتے مجھے کیا لگتا ہے کہ ورطمان کی جو campaign ہے اس کے پیچھے ایک بڑا کارن سائد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو آدھار کا استعمال direct benefit transfer میں LPG subsidy میں PDS میں scholarship میں اس طرح کے کارکرموں میں ہو رہا تھا اب کیونکہ bank account کا linkage ہونے لگا property registration کو ہم link کر رہے ہیں تو بہت سارے بینامی اور tax evasion کے مسئلے ہیں black economy کے مسئلے ہیں وہ مسئلے اب دھیرے دھیرے اس سے solve ہو رہے ہیں تو ویسے نشتر روپ سے ان لوگوں کو پروہ کرے گا بھائی یہ تو ہم بہت سارے کام بچیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک کارل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے آدھار is becoming too dangerous for some of the people چلیے اس جانکاری کے بعد اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکار نے کس چیز کے لیے آدھار کو mandatory کیا ہے ساتھ ہی ان سبھی چیزوں سے آدھار کو link کرانے کے لیے سرکار نے کیا deadline تے کر دی یہ آپ کو بتا رہی ہے سواتھی رائی تو آدھار مطلب آپ کا unique UIDAI لگ 105 کروڑ آدھار اب تک جاری کر چکے ہیں اور آپ کے پاس آدھار ہے تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ کو آدھار نمبر کن کن سرونسے سے link کرانا ضروری ہے فیلحال یہ mandatory بنائے گا آخری تاریخ 31 مارچ 2018 کے حالان کی یہ ماملہ سپریم نوٹیفیکیشن آتے ہوں اپنا موبائل نمبر یا بانکن سرونسے آدھار سے link ضرور کر آئے اس کے ساتھ پانز کو آدھار سے لنک کرانا تو سب سے mandatory point ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں بیمار ڈاغ گھر یوج نا mutual fund فولیو ان کو بھی آدھار سے لنک کرانا mandatory فلال کر دیا گیا ہے جس کے آخری تاریخ نوٹ کر لی جی ایک بار پھر سے 31 مار 2018 رکھی گئی ہے اس کے کرنے کے بعد آپ کو enrollment اور ضروری جانکاری بھرنی ہوگی جیسے اپنا نام اور باقی details اس کے بعد آپ status چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو آدھار ہے جس کو چاہتے ہیں آپ کا status کہا تک پہنچا ہے toll فری number پر call سکتے جو کی سمپل سا number 1947 اور اپنے آدھار کا status ہے details جان سکتے ہیں ایک بار پھر help add uida gov in اس پر جا کر آپ email بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو آدھار سے جڑی ہوئی آپ کو اپنا card نہیں مل بار رہا یا کچھ اور دکھت ہے سمپل سا یہ email id ہے اس پر جا کر اپنی جو پریشانی شکایت یہاں پر بھیج سکتے ہیں ڈی اے مانی میں آج ہم پوچھ رہے ہیں کی کیا آپ مانتے ہیں کہ آدھار کا data پوری طرح سرکشت ہے آپ اپنے جواب sms twitter اور facebook کے ذریعے دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت ہی جانے مانے ایکسپرٹ پون دگل ہیں امیت مالویاں ہیں اور نتین بھٹناغر بھی جڑ رہے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ سب کا آنے کے لیے امیت سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اتنی confusion ہو رہی ہے سیکیورٹی کو لے لنکیج کو لے کر خاص کر شاید یہاں سے آرہی ہے کہ جو اریجنل انٹینشن تھا دھار کا وہ یہ تھا کہ کیسے اتھینٹیکیشن کر سکے سب ہی سٹیزن کا اور کیسے مور امپورٹنٹلی جو پور ہیں غریب ہیں ان کو جو سبسیڈی ہے دریکلی اور جنوین لوگوں کو پہنچ پائے میرے خیال سے کہیں نہ کہیں جب پرائیویٹ پارٹیز آجاتی ٹیلی کمپنی ہے اس کو میں جا کر اپنا فنگرپرنٹ دے رہا ہوں بینک کے پاس جاتا ہوں وہ فنگرپرنٹ نہیں مانگتے لیکن آثنٹیکیشن کرتے تو کیا آپ مانتے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایکزیکیوشن میں کچھ کنفیوشن میں پہلے یہ سپشٹ کر دینا چاہوں گا کہ آدھار کے انترگر جو بائیو میٹرکس لیے جاتے ہیں وہ کسی بھی ایجنسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے جاتے ہیں یہ آدھار ایکٹ میں سپشٹ روز سے کہا گیا ہے تو چاہے وہ ٹیلیکام کمپنی ہو چاہے بینکس ہو جو UIDI کو یا آدھار کو identification کے لیے use کرتے ہیں ان کے پاس کبھی بھی بائیو میٹرکس سے ریلیٹیڈ کوئی جانکاری نہیں دی جاتی یہ ایک غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے دوسری بات جو آدھار میں details capture ہوتی ہیں اس میں ہمارا نام ہمارا address ہمارا sex اور date of worth یہ چار چیزیں capture کری جاتی ہے اور mobile number اور email optional ہوتا ہے جب ہم کسی private company جیسے telecom operator ہے یا bank میں جا کے اپنا identification آدھار کے مادیم سے کرتے ہیں تو صرف یہی جانکاری ان banks کو یا ان telecom operator کو دیے جاتی ہے آم طور پہ اگر ہم کوئی sim card لینے جائیں یا کوئی اور service لینے جائیں تو بھی ہمیں اپنا identification document ہمیں اپنا residential proof ہمارا address proof یہ ساری چیزیں دینی پڑتی ہیں تو آدھار ایک simple طریقہ ہے جاتی ہے یہ دوسری بات ہے جہاں تک security کا وشہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی security میں ایسی provisions ہونے چاہیے تاکہ ہمیں ہمارا آدھار نمبر نہ دینا پڑے اور یہ جو basic details بھی ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چاہے آپ کا راشن card ہو چاہے voter list کو یہ ساری جانکاری ان پہ بھی ہوتی ہے اور وہ publicly available ہے لیکن سرکار کی ایجنسی نے کہا اگر لوگوں کو اس پہ کچھ شبہ ہے تو اس کا بھی ہمیں نیوارن کرنا چاہیے تو انہوں نے دو layer security کی پہلا جہاں پہ ایک virtual ID create ہوتا ہے یہ virtual دوسرا جب آپ کسی ایجنسی پہ جا کے اپنا verification کرتے ہیں اور آپ کا نام پتہ sex اور date of birth یہ جانکاری دی جاتی ہے یہ بھی نہ دینی پڑے اور صرف ایک token دیا جائے جس سے verification ہو جائے آخری بات جی یہ ساری چیزیں تو آگے چل کے ہوں گی ابھی تو ایسا حال نہیں ہے اور میرا جو آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ میں پرسوں اپنے بینک میں گیا انہوں نے مجھ سے میرا card مانگا جیسے آپ نے کہا اس میں وہ details ہیں اور authentication کے لیے ایک اچھا card ہے کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ جنون یہ customer ہے کسی ایک کے نام سے دس دس تو نہیں کھل گئے جیسے پہلے problem تھی ہمارے دیش میں تو اس کو کوئی question نہیں کر رہا آپ موبائل company کے جمع ہو جاتا وہ آدھار system سے correlate کرتا ہے اور اگر آپ وہ person ہے جس کا impression پہلے uidi میں تھا تو وہ authenticate کر دیتا ہے وہ data bank کے پاس نہیں چلے جاتا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کرتے اور sign کرتے میں موبائل company کے پاس جاتا ہوں وہ میرا fingerprint لیتے ایسا کیوں دیکھیں الگ options دیے گئے ہیں آپ OTP کے مادھیم سے بھی کر سکتے ہیں پھر کچھ لوگوں نے کہا ہمارا thumb impression ریڈ نہیں ہوتا ہے تو ہم نے facial technology facial reading اس کو بھی introduce کیا تو یہ 3-4 option دیے گئے ہیں آپ کس طرح سے اپنے identification کر سکتے ہیں کچھ institution آپ کے E جو آدھار details ہے اس کو لے کے verification کر لیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو آپ کا thumb impression لے کے UIDI سے verify کر لیتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ OTP کے مادیم سے اور the counter password جو آتا ہے اس کے مادیم سے کر سکتے ہیں اور چوتھا facial recognition introduce کیا گیا ہے تو یہ تو صوبیدہ کے لیے لوگوں کو الگ options دیا گئے ہیں اور agency کو جیسا اچت لگتا ہے وہ اس پرکار کے mechanism کو use کرتے ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا جو breach نہیں ہو سکتا یا جو hack نہیں ہو سکتا تو یہ بات تو چلیے ہمیں سب کو سمجھ نہیں چاہیے کہ ایسا کوئی system شاید بنائی نہیں ہے جو بلکل ہی penetrate نہ ہو سکے نہ کے وال انڈیا میں world وائٹ لیکن جو دو چیزیں آ رہی ہیں سامنے جو opposed ہیں آدھار کے ان کی یہ دو بات ہیں ایک ہے جس کو عمد جی نے کچھ حد تک بتایا پہلے بھی کچھ experts کہ چکے ہیں کہ جب آپ اپنا detail دیتے ہیں اپنی fingerprint چاہے آپ کسی telecom company کے وائن سسٹم پر دے رہے ہیں وہ ان کے ہاں store نہیں ہوتی وہ UID کے پاس چلی جاتی ہے encrypted ہوتی اور دوسری بات کہ آدھار جو ہے بہت آسانی سے breach ہو جاتا ہے کیونکہ حالی میں ہم نے دیکھا کہ آدھار کے number اور ان کے details بہت آسانی سے نکل آئے تو آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ security اور اگر privacy کی بات کریں تو بولا security ایک security جیسے آپ نے بولا 100% security کہیں پہ بھی نہیں ہے اور سب سے پہلے آپ کو ہم سب کو یہ سمجھ چاہیے کہ جو UIDA ایک جو project ہے واقعے میں بہت اچھا project ہے اور جہاں پہ بھی آپ یہ information دے رہے ہیں UIDA کی اب جیسے virtual ID کا concept آگیا ہے یہ آدھار information کو پورا devalue کر دے گا آپ کی information کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا اگر کوئی cyber criminal کسی system کو hack کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اس data کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ تو پہلی بات ہوئی جو دوسری بات ہے جیسے payment card industry ہے payment card industry ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی organization data کو store کر رہی ہے process کر رہی ہے یا پھر transmit کر رہی ہے تو ان کو security audit کرانا mandatory ہو جاتا ہے تو payment card industry کا standard ہے وہ regulate ہوتا payment card security standard console کے دورہ بٹ ادھار کے لیے ابھی صرف ایک ادھار law ہے بٹ ہمیں ایک ایسا security standard بھی develop کرنا بہت ضروری ہو گیا یا پھر ہم کوئی internationally renewed security standard کو follow کریں جس جو entities in ادھار data کو store process اور transmit کر رہی ہیں وہ ان audits کو follow کریں اور PCI requirements جیسی requirements ہوتی 12 requirements کی بات کر رہے ہیں جس میں encryption tokenization truncation جیسی processes آ جاتے ہیں جس سے data کو secure کیا جا سکتا ہے وہ اگر ہم لوگ follow کرنا شروع کر دیں تو شاید customer کو اور زیادہ confidence ملنا شروع ہو جائے گا پون دگل جی بھی جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جانے مانے cyber law expert ہیں lawyer بھی ہیں cyber lawyer بہت بہت دنیواد آپ کا پون جڑنے کے لیے debate تو چلی رہی ہے آدھار کی پہلے بھی آپ سے اس پر بات ہوئی تھی اب تو matter Supreme Court میں بھی daily hearings ہو رہی ہیں اس پر حالان کی وہ تو ایک الگ process ہے لیکن بیچ میں کئی developments ہوئی ہیں جیسے یہ virtual ID کی بات ہوئی ہے facial recognition کی بات ہوئی ہے لیکن کہیں کہیں ابھی بھی confusion ہے کیونکہ جو virtual ID ہے اور جو نئی چیزیں ہو رہی ہیں یہ شاید جون سے deadline اب ہے March 31 کی اب کئی لوگوں نے کتنی آپ categories دیکھ لیں 70 80% لوگوں نے لینکج کر دیا تو اب اگر قانون آ بھی گیا کہ یہ غلط تھا یا آپ نہیں کر سکتے فورس تو لوگوں نے تو کر دیا اب آپ ڈیٹا واپس تھوڑی لیں گے تو کیا سب پھوری طریقے سے سہمت ہوں کہ جتکی زبردست confusion آج آدھار میں ہے ایک بات تو سنشت ہے کہ آم سادھار ناغرک آج بلکل ششو پنج میں ہے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے کس کی بات سنے کس کی بات نہ سنے ایک طرف وہ سنتا ہے 57000 کروڑ روپے ہم لوگوں نے بچا لی کہ اس کا break up ہے کس کو کچھ نہیں بتا دوسری طرف وہ سنتا ہے کہ 199 کروڑ بھارت باس آج آدھار سے جڑ گئے ہیں کس نے آخرے بنائے جب UIDI خود کہتی ہے کہ ہمارا error کا پرسنٹیج ہے 5 سے 15 پتشت ہے تو لازمی 2016 تک جب تک کانون بنا اس کی کانون ایمانیتہ نہیں تھی لیکن آدھار کانون 2016 نے اسے کانون ایمانیتہ پردان کری لیکن 2016 سے لگ 2018 تک رادی کرن یہ ایک defense لیتا رہا کہ ہم سب سے زیادہ سرکشت ہیں اور ہماری سرکشت پر کوئی سندری لگا سکتا دنیا بھر کا ایک ودیت ست ہے دنیا میں آج کوئی ایسا کمپیوٹر پیدا نہیں ہوا جس میں ہیکن نہیں ہو سکتے اور اب کیونکہ اتنا زیادہ الوچنہ ہوئی اور اب tribune کی کیس نے ثابت کر دکھایا کہ پورے جب آدھار database کو آب آکس کر سکتے ہیں اور 300 روپے مات دے کر آب کسی کا بھی آدھار سکتے سکتے ہیں تب کہ نہ کہ مجھے لگتا ہے پرادی کرن کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور اس نے جنوری میں دو مہتر ایڈنٹی مہینڈٹی نہیں ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ خوش ہیں آدھار کی سرکشہ سے تو کنٹینیو کریے جیسے کر رہے ہیں اگر آپ خوش نہیں ہے چاہتے ہیں تو چلی ہم آپ دیتے ہیں اب آج جب بھارت ورش حالانکہ موبائل ساکشر بن چکا ہے لیکن آج web ساکشر اتنا نہیں ہے امید کریں کہ ہر بھارت واسی اپنے پچاس ٹرانزیکشن کے لئے پچاس ورش ایڈنٹیٹی بنائے گا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ چلنے والی بات نہیں نظر آتی اور دوسری فیش ریکنیشن آپ آج اپنے انٹرڈیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگانا شروع کروں گا تب تک میں کھلا ہوں جس نے جو میرے گھر میں آنا کرنا کر لیجے تب ہی لئے سائیبر سرکشہ کو لے کر جتنا زیادہ کام کیا جانا چاہیے تھا آدھار میں وہ نہیں ہوا ہے اور یہی کارن ورش ہے کہ اگر ہم نے بہت جلدی اس پر کچھ کاریرت کام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ بھارت کی پربتہ اکھنڈتہ یا سرکشہ بھی نکارات مکھوپ سے پربابت ہو جائے دیکھ میں مانتا ہوں کہ آدھار جو ہے بھارت کا critical information infrastructure ہے اور جتنی سرکشہ اس کی کی جانے چاہیے اتنی نہیں ہو سرکار نے قانون بنایا اور کہا سرکشت رہیں گے لیکن جب جب سرکار نے اسے منڈٹی بنانا شروع کیا الگ رکھ سیوائیں جوڑنی شروع کر دی تو ادھار کے آسپاس ایک ecosystem بن گیا ایک پریابرن بن گیا جو سمپون تہا سرکشت ہے اور یہاں پر ہی لگاتار سیند لگائی جا رہی ہے ویبن سرکشت سندگ میں آدھار کے معاملے کو لے کر اور سب سے محتمون بات پار درشت جہاں ایک اور آدھار لے کر آرہا ہے آوشکت ہے کہ uidi رادی کرن بھی اپنی پار درشت لے آئے بتائے تو صحیح راشتر کو کہ صاحب آپ نے کیا کیا سیکیورٹی میکنیزم نہیں چلے آوشکت ہوگی کہ ہم اپنے آدھار کے قانون کو سمچھو کریں کیونکہ جب قانون بنا تھا تب آدھار voluntary تھا اب آدھار mandatory کرتے جا رہے ہیں تو قانون کے بہت سارے جو پرابدان ہیں وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں ان کو زیادہ ہم مند کریں تو اچھی بات ہے دیکھیں آج ورطوال ground reality ہے پوان جی روکنا چاہوں گا آپ کو تھوڑا آپ نے کافی interesting important points سامنے رکھے ہیں تو امیج جی آپ کا reaction بھی ظاہر ہے اس پر کس طرح سے آپ رسپون کریں گے پوان دگل جی جو کہہ رہے ہیں میں ان کی intention کو اچھا مان کے ہم سب چاہتے ہیں کہ آدھار ایک strong بنے اور پوان دگل جی بہت سلجیوی بات کرتے ہیں اس لیے وہ جو کہے اسے سننا چاہیے اور اس پہ جہاں تک وہ عمل بھی کرنا چاہیے لیکن میں یہ بات اور اس سے جوڑنا چاہوں گا کہ آدھار میں آج تک پچھلے سات سالوں میں بائیو میٹرکس میں کوئی بھی بریچ نہیں ہوا ہے اور یہ جو ہم نے پچھلے کچھ لیے لیگل پریم ویڈیت دی اس کے بعد یہ ورچول آئی ڈی کا جو اس میں ہم نے سلیوشن ڈالا لیکن ہمیں دو باتوں کو سمجھ نہ ہوگا ایک ہے مدہ پرائیویسی کا اور دوسرا مدہ ہے اس دیش کے کروڑوں کروڑوں گریبوں کو جو سٹیٹ کے سپورٹ پہ آشرت ہیں ان کو یہ سرویس پہنچ آنا کہیں نہ کہیں ہمیں پرائیویسی اور سٹیٹ سپانسر پروگرام کو جو لوگ کو پہنچ آنا ہے اس پہ ایک سمنوے بنانے کی ضرورت ہے اور آدھار نے مجھے لگتا ہے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھا ہے اور بنائے دوسری بات جو لوگ پرائیویسی کی بات کرتے ہیں میں ان کی پرائیویسی کی ریکوائیمنٹ کو سمجھتا ہوں لیکن ہمیں یہ بھولنا چاہیے کہ جب ہم سپوز امریکہ جانا چاہتے ہیں یا یورپ جانا چاہتے تو ہم اپنے فنگر پرینٹ آئیرس وہ تمام چیزیں دیتے دیش کے سب سے بیسٹ انجینیرز نے اور سائنٹس نے بنایا ہے اس آدھار کو بنانے کے لیے پورے دنیا بھر کے جو فائنس مائنڈ سے ان کو اس کام پر لگایا گیا تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے خود کے سسٹم پر اپنے خود کی ٹیکنالوجی پر اپنے دیش کے لوگوں پہ اتنا وشواس ہونا چاہیی کہ ایسا سسٹم بنایا ہے جو ابھی تک بریچ نہیں ہوا اور آنے والے دنوں میں بھی اس کو فول پروف رکھا جائے گا جلدی بتاتے ہم بس قویق دیکھئے اس سال تک میں 60,000 کروڑ روپے کی سیوی ہوئی ہے اب اس میں جاؤں گو تا آپ کے کارکٹر کے پورا سمیں ختم ہو جائے ساتھ ساتھ ہر سال ایسا اسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ 70,000 کروڑ سیوی ہوگی آدھار سے اور جو اس دیش کے ایک نیدی لوگ ہیں ان کو ملے گی اور ایک آدھار آج بھی وولنٹری ہے لیکن اگر آپ کو کوئی سرویس آویل کرنی ہے اور ان سرویس میں آدھار ایک requirement ہے تو آپ کو آدھار provide کرنا پڑے گا یہ بات تو آپ مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ اگر آپ پہلو اگر میرے کو موبائل فون چاہیے میرے کو میوچول فن خرید نا انویسٹ کرنا ہر جاننا چاہوں گا ایک بہت آخری ایک منٹ ہے اگر میرے پاس آپ کا آدھار نمبر ہے جیسے آرش شرما جی کا بھی انٹرو سنا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا card بے شک اس کی photo copy دے دیتا ہوں اگر میرے پاس کسی کا آدھار نمبر ہے تو میں اس دیتا میں مان سکتا ہوں بیکوز یہ آدھار نمبر کے ساتھ آپ کی اس پہ کافی زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کا address ہوتا ہے آپ آپ کا phone نمبر ہوتا ہے آپ ایسی ساری چیز ساری ڈیٹیلز آپ پرسنلی identified ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس کا misuse کیا آسکتا ہے آپ کی identity theft کے لیے تو misuse تو ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ میرا سوال یہ ہے پہلے ہم passport رکھتے تھے ہم pan card رکھتے تھے لیکن کیا صرف جو اب آدھار کا نمبر ہے میرا address اگر ہے اس میں میرا میری age ہے اس میں نقصان کیا پہنچ آسکتا ہوں جیسے حالی میں اتنے نکلے لوگوں کے آدھار نمبر اس سے کیا نقصان پہنچ آسکتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے لئے personally identified information ہے اور اگر آپ کی personally identified information کسی کے پاس بھی جاتی ہے تو وہ آپ کو کسی بھی طریقے ایسے نقصان پہنچ سکتا اگر میرا ہی پاسپورٹ کل کھو جاتا ہے یا پین کار کار کھو جاتا ہے اس کے پاس وہ ساری ڈیٹیل سے جو اس کو چاہیئے میرے گھر تک پہنچ نے کے لئے تو رسکی ہو سکتا ہے definitely but اس کا ایک larger perspective بھی ہے اور وہ جو back end systems ہوتے ہیں ان کو secure کرنے کے لئے technology کا use کرنا پڑے گا اور جو UIDA نے technology لے کے آئے ہے جو process لے کے آئے tokenization کا وہ واقعہ بھی بہت اچھا process ہے کیونکہ tokenize کرنے کے بعد data کی value ہوتی ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس data کو کہیں پہ بھی use نہیں کیا جا سکتا تو آج کے time میں ہم virtual world میں بات کر رہے تو اس کی safety اور security کا بھی اتنا ہی خیال ہمیں رکھنا ضروری ہے اور میں یہاں پہ ایک request امید جی سے بھی یہاں کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ کوئی ایک ایسا سٹینڈرڈ سیکیورٹی سٹینڈرڈ ایمپلیمنٹ کریں جس سے ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھے ان کنٹرولز کو ایمپلیمنٹ کیا جائے ایفیکٹیو ایمپلیمنٹ کیا جائے جائے شاید شاید ان سارے ایشوز سے ہم باہر نکل سکتے بلکل معافی چاہتا ہوں امید جی آپ ہینڈ ریز کر رہے ہیں لیکن سمجھ بلکل ختم ہو گیا لیکن یہ آدھار کا جو ایشو ہے یہ ختم نہیں ہوا آپ سے پھر بات کریں گے اور وستار میں آنے کے لیے اور اپنا پہلو سامنے رکھنے کے لیے آج ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کیا آپ مانتے ہیں کہ آدھار کا ڈیٹا پوری طرح سرکشت ہے جو جواب ملے ہیں وہ اس پرکار ہے 41 لوگوں نے کہا ہے ہاں جبکی 48% لوگوں کا کہنا ہے نہ یعنی کی کنفیوزن بے حد ہے آدھے لوگ لگ بھگ مانتے ہیں کہ یہ سیف ہے آدھے لوگ مانتے ہیں سیف نہیں تو کلیارٹی اور یہ کنفیوزن دور کرنے کی ضرورت کافی اب وقت ہو گیا ہے ڈی ای نی سمری کا آج ہم نے آدھار سے جڑے کئی پہلووں پر بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر کنفیوزن کہاں اور آپ کی پریویسی اور سرکشہ کا مدہ کتنا اہم حالانکہ ماملہ اب سپریم کوٹ میں ہے اور اس پر سنوائی جاری موسیقی